وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا دوستو آج ہم آپ کو جسم کے دردوں کے بارے میں بتا رہے ہیں درد جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد آساب کا درد اتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ جس جی سے دیکھو وہاں کوئی ہاتھ پکڑے پھر رہا ہے کوئی کاندھا پکڑے پھر رہا ہے کوئی کمر میں درد بتاتا ہے تو کوئی گھٹنے میں درد بتاتا ہے دردوں سے لوگ بڑے پریشان ہیں اور درد کی انگلیش گولی کھاتے ہیں کھاتے ہی آرام ہو جاتا ہے جب تک اثر رہتا ہے ٹھیک اثر ختم ہوا پھر درد شروع ہو گیا بہت لوگ پریشان ہیں آج ہم آپ کو جسم کے کسی بھی اسے کے درد کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولا بتا رہے ہیں آپ وہ نسخہ بنا کر کے استعمال کریں اور یقین جانے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دس پندرہ دن کے اندر آپ کا درد بہت زیادہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو سکون مل جائے گا نسخہ نوٹ کر لیں نسخہ میں آپ کو لینا ہے آس گند ناگوری نمبر دو موچرس نمبر تین میتھی دانا نمبر چار سونٹ نمبر پانچ نمبر پانچ ہینگ بڑی حوال ہینگ لینی ہے دوبارہ پھر سن لیجئے آس گند ناگوری موچرس نمبر تین میتھی دانا نمبر چار سونٹ نمبر پانچ ہینگ ان پانچوں عدویات کو لے کر کے صاف سترہ حاصل کریں بلکل باریک کر لیں ہم وزن لینی ہے برابر وزن آپ کو یہ دوائییں لینی ہیں مثلا آپ پچاس پچاس گرام لے لیجئے وہ تمام دوائیوں کو باریک کر لیجئے باریک کرنے کے بعد بلکل باریک پاورٹر بنا لیجئے اور پانسو میلی گرام والے کیفسول بھر لیجئے اے کیفسول شام میں کھانا کھانے کے بعد سوتے بقت گرم پانی سے سہمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دین میں آپ کا درد بلکل ختم ہو جائے گا جوڑ کا درد ہو مہروں کا درد ہو کمر کا درد ہو آساب کا درد ہو کیسے بھی درد ہو آپ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو بنانے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور چلتے چلتے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طبی قسم پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورتمند حضرات تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ